بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تاہر خان میرے یوٹیوب تینلر میں آپ کو خوش آمبیت کہتے ہیں ایک نئے سلیبیٹی کے ساتھ آج آیا ہوں آج یہ سلیبیٹی فرکٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کا ایک ایسی ایمپورٹنٹ فیل سے تعلق ہے جس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس فیل میں اس بوڈی شیپ میں وہ آئے اس فٹنس میں وہ آئے ہیلتھ اس کی اچھی ہو اچھا نظر آئے ایون اگر وہ مین ہے تو وہ خوبصور نظر آنے کی کوشش کرتا ہے کہ فٹنس لیول کے لیے وہ میں تو آبیسلی ان کا تو یہ ایک ضروری چیز بھی ہے کہ ان کو لگنا بھی اچھا ہے چاہیے سب کے ساتھ تو میری جو آج ایک گیس ہے ان کا میں انٹردکشن آپ کو اس طرح کراؤں گا she's a health and a fitness specialist میری نظر میں ہے one of the best in pakistan in this field especially she's a inspirational speaker as well یہ ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے یہ ہم سے ضرور ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ social active آپ ہر جگہ تو ان کو دیکھتے ہیں اور پلس media spoke person and she's an anchor in a national tv channel on a sunday program so i'm just welcome to miss sonia lodi sonia welcome in a show thank you so much thank you tahir thank you so much for having me sonia آج کل آپ کو پتا ہے covid situation چل رہی ہے ہر کوئی pandemic کی بیسے lockdown ہے تو what do you prefer about کیا basically کرنا چاہیے start of a day as a female or a male دیکھیں جہاں تک covid کا تعلق ہے تو میں سبھی کوئی بات کہہ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی activity ضرور شامل کیجی اپنی life میں اگر آپ usually نہیں بھی active رہتے ہیں so corona میں جو covid 19 چل رہا ہے اس نے تو میرا خالے ہرے کو activity میں ڈال رکھا ہے اور جنہوں نے ابھی تک کوئی activity نہیں اپنائی ہے تو وہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ کیونکہ ہم اس محول کے آدھی نہیں تھے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہمیں فیس کرنے کو مل سکتا ہے ہمارے دماغوں پہ پچھلے دو سال سے ہمارنگ ہو رہی ہے کرونا 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 مس سینٹائز 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 چکی ہیں کہ وہ کہنے یا سننے کی حد تک رہ گئی ہیں لیکن دماغوں پر اس کا جتنا نیگیٹیو ایمپیکٹ آیا ہے وہ ہمیں آپس میں ویسی پتہ چل رہا جھگڑے ہونا شروع ہو گئے اتنی اتنی ڈیووسز ہوئی ہیں میں نے سنا ہے بچوں کے والدین سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو بچوں کے اور پیرنٹس کے بھی آپس میں تعلقات اچھے نہیں رہی ہیں یہاں تک کہ بچوں کو کاؤنسلنگ تک کی ضرورت پیش آگئی ہے میں نے یہاں تک سنا ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے کہ وہ آپ میں کیسے کوپ اپ کریں سو دیکھئے اگر آپ اوبرال بات کریں تو کرونا کا جو نیگیٹیف ایمپیکٹ ہے پوزیٹیف تو مجھے نہیں نظر آیا کوئی بھی لیکن جو نیگیٹیف ایمپیکٹ ہے وہ بچے بچے کے ذہن پر آیا ہے اگر آپ بچوں کو بھی اپنے ساتھ کسی ایکٹیوٹی میں شامل کر سکتے ہیں جیسے ماں ہیں بیکنگ کر رہی ہیں کوئی کوکنگ کر رہی ہیں ان کو کوئی بکس کے اوپر لے کر آئیں ان کو دیکھیں میں یہ منا نہیں کرتی کہ آپ لیپٹوپ دیں یہ نہیں کریں چیز بیٹوپ سنیا میں آپ کے قرام میں سنا تھا کہ آپ بسیقل ڈیوٹی پتکول ڈیوٹی بیٹوپ دیفرن تیگی آپ مارے بیور باتائیں کی کی بیٹوپ 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 میرے مسترز تکیز مرچنڈیز ری ڈیوٹی ڈیوٹی اور encاد ڈیوٹی پت numen پتنی اس کرتیسزم کے لیے نہیں میں نے کوئٹ کیا تھا میں کوئٹ کیا تھا میں نے کہا کہ مجھے فٹنس میں ہی جانا ہے پھر ون ٹن کجیز سے میں لے کر آئی اپنا آپ کو سکسٹی ایٹ کجیز کے اوپر اور سرٹیفیکیشن کی اور جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں چھوٹ کورسز لانگ کورسز سرٹیفائی ڈی اے وہ ہر چیز میں نے کرنے کے بعد میں نے اب جانا ہے کہ ہلڈی لائف سٹائل کیا ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہوتا ہے مل it doesn't matter یہ مل اور فی میل کی بات نہیں ہوتی جو ہم کہتے ہیں نا مل کو اچھا رہنا چاہیے یا فی میلز کو یہ بات ہے ہر کسی کے بارے میں کہ ہر کسی کو فٹ رہنا چاہیے چاہیے وہ منٹلی ہو یا فزیکلی ہو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتی ہیں کوئی بھی شخص صرف منٹلی فٹ یا صرف فزیکلی فٹ نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ تو ماشاءاللہ ہی ہی کرکٹ کے جب کہ میرا تعلق دور دور تک کرکٹ سے نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا تعلق ہے جتنے ہمارے کرکٹرز ہیں یہ بات وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ منٹلی فٹ نہیں ہیں تو آپ فزیکلی بھی اپنی فٹنس کے دہان نہیں دے سکتے ہیں آپ کی گیم میں آپ کا دہان نہیں لگ سکتا کیوں کہ آپ دسٹرکٹڈ ہیں تو اس لئے آپ وہ کل ہی نہیں سکتے ہیں اس لئے ہی دونوں چیزیں آپ اس پر کمپلیمنٹ کرتی ہیں آپ کی منٹل ہیلتھ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ اور فٹنس پلیئرز کے لئے تو آبیسلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہیں کھیلنا بھی ہے سوچنا بھی ہے دونوں چیزیں ان کو نیند بھی پوری کرنی ہے ان کو کھانے بھی اچھے کھانے ہے ان کو سٹرنٹ بھی اپنی رکھنی ہے سو ان کے لئے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہی لائف سٹائل ہر انسان اپنا سکتا ہے چاہے وہ کھیلتا ہو چاہے وہ پلیئر ہے یا نہیں ہے it's all about how you carry yourself it's all about آپ کتنا فٹ رہنا چاہتے ہیں بس لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ مجھے کونسی موڈلنگ کرنی ہے جو میں فٹ نظر آؤ او بھائی کیوں صرف موڈلنگ کرنی ہوگی تو فٹ نظر آئیں گے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اگر آپ اچھا کچھ پہنے اوڑیں آپ اچھے نظر آئیں آپ اچھا سوچیں کیوں کہ اگر آپ کا mindset negative ہے یا healthy نہیں ہے وہ چیز آپ کے چہرے پر آپ کی باڈی پر آپ کے وہ کیا کہنا چاہیے اورا پر ہر جگہ وہ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی آدمی یا اورت آپ کے پاس آکے کھڑا ہوتا ہے اور آپ تھوڑا سا uncomfortable feel کرنے لگ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سورا سا annoyed ہو جاتے ہیں اس کا reason ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو electromagnetic waves ہوتی ہیں جن کو ہم aura کے نام دیتے ہیں وہ positive یا negative ہوتی ہیں اگر آپ healthy ہیں fit ہیں آپ کی fitness level اچھا ہے اچھا سوچتے ہیں positive ہیں تو آپ کا aura اور آپ کی جو rays آپ کے جسم سے باہر نکل رہی ہیں وہ بھی positive ہوں گی اور سامنے والا positive positive اور negative دونوں چیزیں catch کرتا ہے آپ کو ایک چھوٹی سی example دوں چھوٹے بچوں کی آپ نے دیکھا ہوگا اکسا چھوٹے بچوں کے قریب جب لوگ آتے ہیں تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں بچے مڈل میں نہیں رہتے یا وہ ہستے ہیں یا وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اس کا reason یہ ہے کیونکہ وہ ہوتے ہیں بہت زیادہ sensitive تو وہ جو لوگوں کی انرجی ہوتی ہے وہ فوراں سے catch کر لیتے ہیں جو negative انرجیز ہوتی ہے اس کے اوپر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں جو positive لوگ ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر تو یہ والی چیز ہے اگر آپ positive انرجی رکھنا چاہتے ہیں آپ کا mental level sorry آپ کا mental health آپ کی physical health آپ کی سوچ آپ کی نید آپ کا کھانا یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں اور ان کو ہم نے اپنی bucket list میں جو ایک bucket list ہوتی نا انسان کی wish list اس میں سب سے end میں نے اب بھی تک تیرہ سال میں کسی سے نہیں سنا کہ میں fit رہنا چاہتا ہوں میں healthy رہنا چاہتا ہوں نہیں مجھے fit کر دیں تین سار پہننے مجھے skirt پہننے مجھے پیٹ اندر کرنے fit کر دیجئے اچھا مجھے فٹ کر دیجئے بس میرے arms کم ہو جائیں باقی میں ٹھیک ہوں بس میرا پیٹ کم ہو جائے مجھے سمجھ نہیں آتا اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خالی arms ہی نہیں ہی ہی ماشاء اللہ ماشاء لگ پیٹ کلر چیز پیٹ پیٹ کلر ٹائم کے لئے وہ کھتا ہے ٹیمپری ہمارے ہاں ہماری لائک میں ہم ہر چیز ٹیمپری ہم پرمنی نہیں جاتے اس کی وجہ ہم کلاش کرتے ہیں شورٹ کٹ پیٹ پیٹ پیچھے چل کیسے کیسے سوری کیا کتنا ورک آؤ کتنا کتنا اس کی موٹیویشن چیزیں ہیں we are not following that i'm sorry that but it is a reality for the general people دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤ ہم سب ہجوم میں جیے جا رہے ہیں ہم میں سے 99.9 لوگوں کا کوئی گول نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا مجھے کیا کرنا ہے میں اپنی لائف کو کیسے کیری کر رہا ہوں یقین جانی مطلب اگر ہے بھی تو جسے کہتے ہیں اردو آٹے میں نمک کے برابر تو اس کی کوئی value نہیں ہے ہم صرف جیے چلے جارے ہمیں کچھ نہیں پتا میں ابھی سے ہر ورث پہچانی ہے اپنے goals بنائی fitness goals بنائی ساتھ life کے goals بنائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پڑھ کچھ رہے ہیں کام کچھ کر رہے ہیں فیل میں کچھ آگئے ہیں نام آپ کا کہیں اور ہو رہا ہے اگر آپ پیشنیٹلی ایک چیز کو فالو کرتے جائیں ایک ہی skill کو اپنے polish کرتے چلے جائیں تو سوچئے پھر آپ کیا ہیرہ بن کر نکلیں گے اب ہمارے ہم بچوں کو بچپن ہی سے فٹنس کا تو دور دور تا کچھ آپ نے سنا ہوگا ہم بچوں کو جو تربیت دیتے ہیں بچوں کی جو جاتی ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کھانا کھانا ایکسرسائز بھی کرنا ہٹلی کوئی بات بہت ریئر کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی ہوں گے تو وہ بولتے ہیں کیونکہ وہ اس فیل سے فیل میں ہیں اور ان کو اس فیل کا پتہ ہے ان کو قیمت پتہ ہے سہت کے حوالے سے تو وہ یہ بات ہم بچوں کو بتا سکتے باقی والد ہیں تو بلکل نہیں کرتے اور پھر ہم بس دوسروں کو دیکھ کرتے وہ کیا باڈی ہے یا پھر جیلس ہوتے ہیں کہ انسیکیور ہو جاتے ہیں کمپلیکس شروع ہو جاتے ہیں نیکیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے سو اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ جب آپ اپنے بچے کی تربیت کریں تو اس کو بے شک آپ اچھا انسان بنانے کے لئے اس کی اس کو guide کریں لیکن ساتھ ساتھ equally fitness کے لئے اس کو اتنا ہی سمجھائیں اس کو کسی ایکٹیوٹی میں ڈالیں لیکن جب ہم کرنے کو آتے ہیں ہم سب کر ویز نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب آپ جس نیت سے جو کام کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کی مدد کرتا ہے ہر چیز میں مدد کرتا ہے تو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ fit رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عادت نہیں ہے گھر بیٹھنے کی اب روز آنا گھر میں بیٹھ کر کام کیا جا رہا ہے گھر کا ایک الیدہ سے محول ہوتا ہے آپ کا خواتین جو ہیں وہ عادی ہیں کہ ان کے ہزبنٹ یا ان کے گھر سے کام کرنے والے بھائی اب چلے جاتے ہیں ہر چیز کب جائیں گے کب یہ محول ٹھیک ہوگا کب ہم باہر نکلیں گے کب ہم خالہ کے گھر جا کے دعوات یں کھا سکتے گے سو وہ چیز ہے نا وہ اس چیز کا بڑا نیگٹیو کیونکہ ہم لگ مینٹلی اتنے سرانگ نہیں ہے کیونکہ فٹنس پہ توجہ ہی نہیں تھی اگر ہم مینٹلی سرانگ ہوتے تو ہم اس چیز کو تھوڑا بہت پوزیٹیو لیتے اور اتنے ٹراما میں نہیں جاتی یہ قوم جتنے ٹراما میں چلی گئی ہے تھوڑا پوزیٹیو ہوتا تھوڑا ہیلدی ہوتا تو دوسن مین کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کو بزی کر رہے ہیں فٹنس is all about your ڈائیت your planning کہ آپ اپنے کس طرح سے اپنے آپ کو پلان کرتے ہیں کتنا امپورٹن ہے ڈائیت اور گوڈ ہل ایکسرسائز کے الابہ دیکھئے it's 70 to 80 percent ڈائیت ہم ہم نہیں اس کو کرتے لیکن ایک تو بھی پرسن پرسن پر کرتا ہے میں بھی بتا دوں لیکن جو ایوری جب ہم بات کرتے ہیں تو it's 80 is 70 to 80 percent ڈائیت کا کمال ہوتا ہے 30 to 20 percent آپ کے ورکاوٹ کا کمال ہوتا ہے ساتھ میں آپ کا ورکاوٹ اس میں آپ کی ڈائیت اور اس میں آپ کی سلیپ یہ تین چیزیں مل کر آپ ہیلی لائف سٹائل بناتے ہیں اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اس میں سے کسی بھی جگہ ایک بھی چیز کم ہوگی آپ کھا لائف سٹائل ہیلی نہیں ہے لیکن نیند اچھی لے رہے ہیں لیکن آپ ورک آٹ نہیں کر رہے کوئی فزیکل آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو باقی کی دو چیز آپ کی بیکار ہیں یہ تین چیزیں دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے جب آپ کو اللہ تعالی نے نیند مقرر کی ہے رات کی جو آپ کو دس سے گیارہ سے لے صبح پانچ سے چھے کی جو آپ کی نیند ہے اللہ تعالی نے یہ بنائی اسی لیے ہے کہ بائی ڈیفولٹ آپ کا سارا سسٹم ریسٹنگ موڈ میں چلا جاتا ہے جو دن بھر آپ نے کھایا پیا ہے جہاں پروٹین کو لگنا چاہیے جہاں کار جانے چاہیے جہاں آئیرن جانا چاہیے جہاں کیلشم جانا چاہیے وہ اکارڈنگ لی باڈی اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے اور وہ فنکشن اسی طرح آپ کے جتنے پلیئرز ہیں اگر آپ ان کے لئے ایک پروپر کوچ رکھیں جو ان کا ہیلڈی ایکٹیوٹی ان کی ڈیزائن کریں ان کا کھانا پینا ان کی نیند ان کی ساری چیزوں کو مونٹر کریں اور اس کے بعد اپنے پلیئرز کی دیکھے گا پرفارمنس دیکھے گا اگر آپ کو ان میں پرفارمنس میں چینج نہ نظر آیا میرا نام بدل دیجے گا یہ چیزیں بہت کام ہوتی ہیں میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی ایک پروپر کوچ ہے یا کوئی پروپر نیوٹریشن ہے یا کوئی پروپر ایک ایسا ہیلت ایکسپرد ان کے سر پہ کھڑا ہوئا ہے جو کو ان کی ڈائیٹ کو ان کی سلیپ کو ان کی ایکٹیوٹیز کو مانیٹر کر رہا ہے میں نے تو نہیں سنا اور اگر آپ کرنا شروع کر دیں یہ میرا ایک سجیشن ایک ہیلتی اس لیے نہیں کہ میں بات کر رہی ہوں میں نہیں کہہ رہی کہ مجھے لیں آپ کسی کو بھی لیں یہ قوم کے فیوچر کا سوال ہے یہ ہمارا کرکٹ کا سوال ہے جہاں قوم آکے جذباتی ہو جاتی ہماری یہ اس چیز کا سوال ہے سو میں آپ کو سجیشن دوں گی کہ پلیز آپ گروپ میں ہائر کریں آپ ان کی نیوٹریشن سوال مجھے movet PA estado بھی ان کے لئے appreciation بھی زرور ہیں ہمارے ہاں اگر وہ ہار کے آتے ہیں تو جیتنی درگت ان بیچار کی بنتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک کھیل ہے خالی ہارٹ جی تو ہوتی رہتی ہے اممہ نے کسی کو کہیں سے کوئی ڈانٹا مارا کرکٹ ٹیم ہار گئی ساری اممہ کی ڈانٹ کا جو وہ ہے نیگٹیو امپیکٹ ہے وہ کرکٹ ٹیم کی اپنے کو زیادہ نکلتا ہے بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے کرکٹ ٹیم ہار گئی بیوی کا غصہ بھی کرکٹ ٹیم اس کے بعد ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے یہ تو موٹا ہے یہ تو یہ کر رہا ہے یہ تو یوں کر رہے ہیں بھائی اگر تو اتنے ہی ایفیشنٹے تو آجائے کرکٹ ٹیم ہے تو خود کھیل لے اس کو اٹھاکے اتنا اگر تمہیں پتہ ہے تو تم آجاؤ ہم اتنے جذباتی لوگ ہیں نا کہ ہم ہو گئے انڈینز ہو گئے کیونکہ ہم لوگ تو بیسکلی لورز ہیں پرکٹ کے نا اور اتنی ایکسپیکٹیشنز ہماری ہوتی ہیں ہمارے کرکٹیٹر کے ساتھ ہماری اپنے کام کے ساتھ نہیں ہوتی ہم جتنی پاکستان کی ٹیم سے یا انڈین اپنی ٹیم سے لگا کے رکھتے ہیں تو اسی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہار جائیں تو وہ سارا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سارا غصہ نا پوری ٹیم پہ نکل جاتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا آگیا ہے ٹویٹر آگیا ہے واتس اپ ہے آپ کا youtube ہے ہر جگہ پہ سب کے غصے میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کیا کیا بچا لیکن آپ یہ سوچیں کروڑوں کی عوام کروڑوں کی عوام کی کروڑوں ایکسپیکٹیشنز محس وہ گیارہ بندوں کے اوپر ہوتی ہیں تو آپ سوچیں ان گیارہ بندے وہ کتنے پریشر میں ہوتے ہوں گے آپ خالی یہ سوچ لیں تو جب وہ جا بھی رہے ہوں تو آپ اگر ان کو اپریشیٹ کر کے بھیجیں آپ ان کی حوصلہ افضائی کر کے بھیجیں کھولے میں جائیں گے کہ ہاں بھئی قوم کو ہمارے اوپر ایک ٹرسٹ ہے وہ سمجھتے ہیں تو بندے کی پرفارمنسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پہلے ہی تنے نیگٹیوٹی کے حطورے ان کے سروں پر پڑ چکے ہوتے ہیں انہوں نے تو ہار کے ہی آنا ہے انہوں نے تو یہ ہی کر کے آنا ہے وہ بھی آدھے دل سے دل جا کے کھلتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھئی مجھے پتا ہے مجھے ہار کے ہی آنا ہے کیا میں کھلوں صحیح تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اوور آل اگر یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں جا کے فٹنس پہ جڑ جاتی ہیں چاہے وہ منٹل فٹنس ہو چاہے وہ فزیکل فٹنس ہو کیونکہ گیم ہی یہ ہی کی ہے یہ نا اس کو میں سوفٹ پیئر کہتی ہوں یہ ہمارا سوفٹ پیئر ہے ایکچھلی اس کو آپ جیسے پروگرام کریں گے یہ اکورڈنگلی کام کرے گا اب آپ دیکھیں جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کا ہاتھ خودی سے گلاس کی طرف اچھ جاتا ہے آپ کو کوئی کہتا نہیں ہے پیچھے سے کہ بھائی زرہ پانی برین نہیں کہتا بھائی پانی پیلو جا کے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو آپ کی سینسوری اور موٹر نرس ہیں وہ سیکنڈز کے بھی حصوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں پیاس فیل ہوتے ہی آپ کا ہاتھ دو جاتا ہے سو کیا ہی اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے برین کو کمانڈ کریں پوزیٹیو رہنے کے لیے سو وہ کیسے نہیں پوزیٹیو تھوٹس جنریٹ کرے گا وہ کیسے نہیں پوزیٹیو بوڈی لینگویج جنریٹ کرے گا وہ آپ کے مو پر پوزیٹیویٹی آ جائے گی آپ بات بھی پوزیٹیو کریں گے تو آپ کی ٹیم بھی پوزیٹیو کھیلے گی پوزیٹیو وے میں آپ کی چیزیں لے گی مطلب ہمارے ہاں ہر طرف سوائے نیگٹیوٹی کے اور کچھ نہیں کیونکہ ہم نے اپنے برین کو کمانڈ اور پروگرام ہی نیگٹیو کر کے رکھا ہے تو اس بیچارے کا تو کوئی کا سون نہیں ہے ابھی تھوڑے در پہلے میرے پچھلے سیشن میں بات ہو رہی تھی پاکستان یہ پاکستان وہ میں نے کہا میری بات سنیں کیا پاکستان کوئی آدمی ہے سید پاکستان حسین مطلب پاکستان کیا کوئی آدمی یا کوئی عورت ہے کوئی سیلیبریٹی ہے مطلب کون ہے پاکستان ہم ہیں ہم ہیں سسٹم یہ ہے سسٹم وہ ہے تو سسٹم کون بنا رہے ہیں بنانے والے امپلیمنٹ کرنے والے بھی ہم ہیں ہم ہی ہیں پاکستان بیسکلی سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے سٹارٹ کرنا ہے نیگٹیوٹی ختم کریں پوزیٹیو ہوں اپنے گھر سے شروع کیجئے پھر اپنے محلے میں آئیے اپنے ورک پلیس پر اپنے دوستوں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھئے ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہو جاتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا future positive ہو اچھا ہو ہم ترقی کریں تو ہمیں آج سے اس کے لئے کام کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری cricket team ترقی کریں تو بجھا ہے اس کے کہ ہم نیگٹیوٹی کی ہمرنگ ان کو کیے چلے جائیں بھلے سے وہ گندہ کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں کچھ بھی کھیلتے ہیں آپ یقین جانئے پروگرامز سے بٹھا کے بھی ان کی تنی درگت بنائی جاتی ہے آپ یہ تو دیکھیں کروڑوں لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں وہ بندہ خود کتنے پریشر میں آتا ہے ہمارے ہاں تو بیوی سے جھگڑا ہو جائے ہمہ سے جھگڑا ہو جائے جو شہر صاحب ہوتے ہیں وہ بیوی اور ماں کا پریشر نہیں جھیل پاتے تو سوچیں وہ اس بندے کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے ہوگا پوری عوام کی ایکسپیکٹیشنز کا کھیل کے آئیں گے جیت کے آئیں گے تو چلیں اچھی بات ہے لیکن اگر وہ ہار کے بھی آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بلکل پاگل کر دینا چاہیے جیت ہار ہر جگہ ہوتی ہے اور اگر اتنا ہی ہمیں ہے کہ ہم جیتیں ہم یہ کریں ہم وہ کریں کیونکہ فٹنس کے اوپر توجہ دیجئے باقی جو کرکٹ بورٹ کیا کر رہا ہے فلا this is none of my concern میرا concern ہے فٹنس ہے تو میں تو چاہوں گی اگر آپ لوگ فٹنس کے لئے کچھ کر سکتے ہیں اپنے پلیئرز کے لئے ساتھ میں ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں لوگ بہت انتھوزیاستک ہیں کرکٹ کو لے کے بہت جذباتی ہیں پیٹریوارٹک بھی ہیں ساتھ میں عوام بہت اچھی ہے دل کی ہماری ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کچھ کہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب ایسے بھائی نکلتے ہیں ہمارے سڑک کے اوپر ساتھ میں سو ان کی اسی انرڈی کو پوزیٹیو لی آپ لوگ یوز کریں مطلب کہ کوئی آپ کے پلیئرز کے آپ دن بنا دیں کہ یہ ہمارا جو پلیئر ہے یہ سیٹرڈے کو فٹنس سیشن دینے والا ہے جو لوگ بھی فٹ رہنا چاہتے ہیں وہ آئیں ہمارے پلیئرز کے ساتھ فٹنس سن ایک ون ڈیک کوئی کوچنگ کوچنگ کرے آپ کا جو بھی پلیئر ہے وہ خود بھی ایکسرسائز کرے باقی سارے لوگ جو ہیں جتنے اس کے فانس ہیں جو پراوڈ اکھٹا ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ایکسرسائز کرے ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی بھی جنرےٹ آپ کر رہیں گے اس طرح سے جسے CSR ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی کوشش آپ کریں گے تو عوام میں بھی کرکٹ کو لے کے جو محبت میں جو نیگٹیویٹی شامل ہو گئی ہے وہ پوزیٹیویٹی میں آ جائے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہمیں میرے خیال سے دھیان رکھنا چاہئے نہیں absolutely right کیونکہ سنیا پوزیٹیویٹی آپ کے بعد آئے گی ہیں تو ہر چیز آپ کے آراؤنے پوزیٹیویٹی ہی اس میں تنورڈ جائے گی آپ کو پوزیٹیویٹی آئیں گے آپ ہر چیز میں کوشش کریں گے اپنے آپ کو پوزیٹیویٹی رکھو بہار محلوں میں جا کے رہو ٹیم ورکس میں رہے ایسا کوچ اگر آپ ہیں تو پوزیٹیویٹی آپ جتنی آپ نے پیار کو دیں گے وہی آگے وہی آگے وہ ڈیلیور کرے گا اور پھر وہی اس طرح سے اپنے نیگٹیو کو پوزیٹیو وی میں آپ کنورٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ افصل لوگ مجھ سے پوچھنے کہ اگر آپ سپورٹس میں نے آپ کی ڈائیٹ کیا ہے میں کہتا ہوں یار دیکھو بات یہ ہے کہ آپ آبو ہائیڈریٹ بھی لو آپ پروٹین بھی لو آپ منرلز بھی لو لیکن ایک سرٹن اپاؤن میں آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ آپ نے کب کس وقت برن کرنا ہے اپنی کیلوری تو everything goes well اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ میہاری کھا کے بریانیاں کھا کے پائش آئے کھا کے کہ میں فٹ رہوں گا that is unbelievable impossible چیز ہے تو سنیے اس کے آپ کیا بولو گی کہ تاربو ہائیڈریٹ پروٹینز منرلز یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ایک نورمل آدمی کے لیے تاہر میں ایک بات کہتی ہوں ان لوگوں سے جو لوگ یہ والی ڈائیٹ کرتے ہیں نا کیٹو ڈائیٹ بنینا ڈائیٹ فلانی ڈھمکانی ڈائیٹ دیکھیں ہم بچپن سے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو جو ہمارے اممہ بنے اور ہمارے گھر والوں نے جو ہماری ڈائیٹ رکھی ہوئے اس کے اندر کارپس بھی شامل ہیں اس میں پروٹین بھی شامل ہے اس میں منرلز بھی شامل ہیں اس میں ہر چیز شامل ہیں آپ بچپن سے ہر چیز کھاتے آ رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا جو ہمارے اگر آپ اس کو تھوڑا سا مادیکل اس میں ہوئے یا سائنٹیفک اس میں دیکھیں تو یہ دانتوانت اسی لیے بنائے کہ ہم چیو کریں سارا کچھ کریں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں ڈیزائن کیا ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے اب بڑے ہونے کے بعد اچانک سے میں کہوں کہ نہیں جی اب تو میں صرف پروٹین ڈائیٹ پر رہنا چاہتی ہوں جو باقی کی ضروریات ہیں آپ کی باڈی کی نیڈز ہیں اور جو چیزیں اس کو چاہیے ہیں علاوہ پروٹین کے وہ کہاں سے ڈالیں گیا ڈیفیشنسی ہو جائے گی بال گرنے لگ جائیں گے ناکھوں خراب ہو جائیں گے سکن خراب ہونے لگے گی ہاں for the time being آپ اپنی باڈی کو تھوڑے عرصے کے لیے different metabolism میں ضرور ڈالتے ہیں تاکہ باڈی جب آپ fat lose کرتے ہیں یا weight loss اس میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اپنی باڈی کو trick کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جب وہ پھر اپنی انرجی fat سے لے گی اور fat burn اس طرح سے کرے گی لیکن ایک عام انسان کی اگر آپ بات کرتے ہیں میں علاوہ players کی بات کر رہی ہوں کیونکہ players کی تو ڈائیٹ وائٹ سبھی چیزیں different ہوتی ہیں یا fitness میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ different طریقے سے کھانا پینا کرتے ہیں لیکن جو عام خواتین اور مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب کھائیں بٹھ پوشن کنٹرول کریں ہمارے ہاں جو ڈائیٹ کے نام پہ اللہ ماف کرے فاقے ہوتے نا سیٹ والے صبح گرین ٹی پی لی دو رس کھا لیے اب میں رات کو ہی کھانا کھاؤں گا اچھا ٹھیک ہے رات کو وہ نہاری اب کیونکہ starving mode میں ہے اور stomach starf کر رہا ہے اور کھانا ہے تو آپ مقدار سے زیادہ ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد نیند بھی بہت آتی سو بھی جاتے ہیں burning بھی کچھ نہیں کی آپ نے fat burning ہی نہیں ہوئی نہ کوئی walk نہ کوئی work out پھر آگے نکل آتا ہے پیٹ اور پھر کہتے ہیں بتاؤ میں کیا کروں آپ کا کھانا پینا ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کو calories کتنی required ہیں اگر ایک عام حالات میں جس میں آپ کا کھانا پینا چلنا office جانا shopping کرنا بات چیت کرنا ایک average جو person ہے اس کو تقریبا تقریبا 2000 calories required ہوتی ہیں یہ ایک عام routine کی بات کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کرونا میں آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی activity اتنی نہیں ہے half ہو گئی ہے تو اگر آپ خودی سے اس کو half کر لیں تو 1000 سے 1200 calories آپ کو required ہوں گی چلیں تھوڑی بڑھا لیں 1400 calories required ہوں گئی تو under 1200 اور 1400 calories کے under آپ کھائیے تھوڑی سی ساتھ چہل قدمی کیجئے ورزش کیجئے کوئی activity کیجئے تاکہ آپ fit رہیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کرونا میں اور گھر میں پکوان بن رہے ہیں آج بریانی بنا لو آج پائے چڑھا لو آج شامی کباب شام کو بھی کچھ کھانا ہے رات کو بھی کچھ کھانا ہے رات کے تین بجے بھی کیونکہ جاگنا ہے کیونکہ کچھ online exams بھی چل رہتے سب چیزیں جاگنا ہیں پیرے مگر دینی جوڑی جو ہیل دی آج بھی سنیے ایکیز وار آج بھی کچھ کھانے پینے کیا کہتے ہیں ڈائیٹ پڑھی نا ڈائیٹ لے آنا ڈائیٹ کوک ڈائیٹ کوک ڈائیٹ کوک ڈائیٹ کوک ڈائیٹ سوٹ رنگ ڈائیٹ کا پھر کھا کھا پھا ہے جب آپ میاہریہ کھا وہ اور زیادہ نہیں وہ اور زیادہ نقصان دے کیونکہ تو ہر جگہ ڈائیٹ پیپسی یا ڈائیٹ کوک ہر جگہ ملی رہی ہوتی نا اور زیادہ لوگ اس کو پریفر کرتے اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیک تو ہے نا یہ بلکل بے وکفانہ باتیں لگتی ہیں مجھے جب نہاری کے ساتھ لوگ ڈائیٹ کوک لیتے ہیں میں کہتی ہوں بھائی یا تو نہاری نہ کھاؤ یا پھر ڈائیٹ کوک مت پیو مطلب آپ دونوں پہلے پہلے خود ہی گلاری مار رہے ہیں دیکھیں اگر میں یہ نہیں کہتی کہ نہاری نہیں کھائیں لیکن اگر آپ کے گھر میں نہاری پک رہی ہے یا آپ کو نہاری کھانے ہیں تو اس سے ایک دن پہلے خود ہی سے لائٹ کھانا کھائیے سادہ کھانا کھائیے اس کے بعد اس دن آپ نے نہاری کھائی اس کے اگلے دن بھی آپ سادہ کھانا کھائیے اسے کمپل سیٹ تو کریں اپنے سٹمک کا ایک بچارہ اتنا سا سٹمک ہے آپ کا ایک مٹھی کے جتنا اس میں نہاری بھی دوسرے دن پھر کچھ اس کے تھوڑے دیر بعد پھر کچھ بھی میٹیبالزم خراب ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو سٹمک پرابلم ہے اتنے لوگ ہیں جن کا سٹمک افسٹ ہے اسٹریس لینے سے ویسے ہی افسٹ ہو جاتا ہے ساتھ میں کھانا پینا اللہ معاف کرے جو ہمارا چل رہا ہے وہ بھی افسٹ ہو جاتا ہے سکن خراب ہو جاتی ہے سٹمک خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے اس کی وجہ سے آپ کے سر میں بھی تکلیف رہتی ہے آپ مینٹلی بھی افسٹ رہتے ہیں سو اوورال اگر آپ چیزیں دیکھیں تاہر بات آ کر پھر فٹنس پہ ہی رک جاتی ہے پھر آپ کے اچھے کھانے پر آپ کی ڈائیٹ پر آپ کی سلیپ پر ہر چیز پر رک جاتی ہے لوگ کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں جب آپ سو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اگر بڑا کے اٹھتے ہیں جو کہ نہیں چلنا چاہیے تھا تو پھر وہ آپ کو سائن دیتی ہے کوئی ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے جس پہ لوگ سمجھتے ہیں ہاں گھر میں جھنات آگئے پیرانومل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا وہ باڈی آپ کو سائن دے رہی ہوتی ہے بھائی اٹھو میرے مجھے کچھ ہو رہا ہے مجھ پہ رہم گا مجھ پہ رہم گا ایکزاکٹلی سو یہ وہ والی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور بار بار بات کرنی چاہیے کیونکہ جو آج کل ماشاءاللہ ایک تو پورے رمضان میں ٹی وی پر جا کے فٹنس کو سہری میں بھی اور رمضان پرانسیشن افتار پرانسیشن میں میں نے تھرو آؤٹ یہ ہی بات کیے جا کے کیونکہ ہمارے ہاں جب ہمیننگ ہوتی ہے نا تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک ہی بات کو ایک ہی بات کو لے کے بار 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 سنا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے تو آپ کے سب کانشنس مائنڈ میں وہ بات جا کے ٹھہر جاتی ہے ہو سکتا ہے میرے اتنے بار کہنے پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا ہاتھ رکا ہو کھانے کے لیے کہ نہیں بھائی وہ بندی تو سمجھا رہی تھی صحیح تو کہہ رہی تھی وہ میری وجہ سے چار لوگوں کا بھی ہاتھ رک جائے اور چار کی بھی زندگی یا لائف سٹائل جو ہے وہ ہیلڈی لائف سٹائل میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہی بات ہے نہیں بالکل اپسلوٹی وہ ہی بات ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں اور صرف کھائے جا رہے ہیں تو لا محالہ وہ تیز رہے ہیں فائٹ میں کنورٹ ہو جائے گی اگر آپ ایکسرا شگر بھی لے رہے ہیں وہ بھی آگے جا کے فائٹ میں کنورٹ ہو جائے گی ہو جا کہ آپ کے سٹامک کے اوپر لیپٹ کی شیپ میں وہ چپک جائے گی تب ہی سب کے جو ہے ابڈومن جو ہے وہ سٹامک جو ہے بھائر آ جاتا ہے پیٹ بھائر آ جاتا ہے بیلی آؤٹ ہو جاتا ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کھائیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کھانے کے بات آپ فٹ بھی رہیں تو آپ یقین جانیے آپ ایک گھنٹہ اپنے چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ ورک آؤٹ کے لیے یا کسی ہیلزی ایکٹیوٹی کے لیے وفت کر دیجئے آپ سکوش کھیلیں آپ ٹینس کھیلیں آپ ٹرکٹ کھیلیں فوٹ بول کھیلیں باسکٹ بول کھیلیں سویمنگ کر لیں جم جوئن کر لیں سائیکلنگ کر لیں آپ اس کو شفل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے میں آپ اپنا سان سے پروگرام ٹرین کریں کہ آپ نے جی ایک بار آپ نے کرکٹ کھیل لی جا کے دوسرے دن آپ نے بیڈ میٹن کھیلیا تیسرے دن آپ سویم کر کے آگئے تاکہ آپ کی باڈی کو بھی نئی نئی چیزیں جب وہ ملیں گی تو اس کا فیڈ برننگ جو ایک فیڈ برننگ جو ایکٹیوٹی ہے جب وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہٹ ہوگی تو باڈی جو ہے وہ زیادہ جلدی اور زیادہ اچھا فیڈ برن کرتی ہے یہ چیزیں جو بھی باڈی بلڈرز ہیں مجھ جیسے بھی جو پاگل لوگ ہیں وہ ہم ہر ایک ہفتے کے بعد اپنا ٹارگٹ جو وہ چینج کر دیتے ہیں اپنا جو کہ مجھے یہ کرنا ہے اب مجھے یہ کرنا ہے پہلے میں ہیوی ویٹ ٹریننگ پہتی پھر میں کراس فٹ پر آگئی کراس فٹ سے پھر میں جوگا پہ آگئی میں اپنی باڈی کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہٹ کرتی ہوں تاکہ وہ جل سے جل فٹ برنٹ کرے اور باڈی کے اوپر میں رسپانس ٹیک کرتی ہوں پھر اب چلیں یہ تو ہم تو سرٹیفائیڈ ہیں ہمیں پتا ہے لیکن جو ہر بندہ تو سرٹیفائیڈ نہیں ہوتا لیکن ہر بندے کے سر میں اللہ نے دماغ تو رکھا ہے سب کے دیاو ہے اور بالکل سوفیر دیاو ہے اور اللہ نے کہا ہے سوچو مطلب جکھا ہی اسی لیے ورنہ تو وہ رکھتے ہی نہیں گھٹنوں میں دے دیتے کہیں بھی دے سکتے تو جو دیا ہے دماغ وہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں آپ اس کے لیے سوچیں ایک ٹائمز میں کبھی کبھی لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جس طرح وہ کھا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بس آج کا ہی کھانا ہے اس کے بعد نہیں ملے گا آخری دن آخری دن نہیں ملے گا جی تو بھئی آپ کھائیں ضرور لیکن آپ اس کو اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیے وہ کمک بھی آپ کپنا ہے وہ باڈی بھی آپ کھائیے اس کے لیے نیند میں بار بار کہتی ہوں نیند پوری کریں چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کو چھے گھنٹے کی ساڑھے چھے گھنٹے کی پونے ساتھ گھنٹے کی یہ باڈی باڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کھانا پوشن ملیں ناشتہ کریں ارلی مورننگ اس کے بعد تھوڑا سا کچھ کھا لیا پھر آپ نے لنچ کیا لنچ اور ڈینر کے درمیان تھوڑا سا کوئی پوشن لیں اور اس کے بعد آپ ڈینر کریں ڈینر آپ کا ہر صورت آٹھ سے ساڑھے آٹھ بجے ختم ہو جانا بجے بستر پہ لیٹ جائیں گے آپ سے سویا بھی نہیں جائے گا باڈی فنکشن بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گا اور پھر وہ ہوتا ہے جو آگے جا کے ہیلتھ ایشیوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور سپائس تھوڑے کم کریں مائل کھائیں لوگ بہت فخریہ بتاتے ہم تو بہت تیز مرچ کھاتے ہیں تو یہ کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے اگر آپ تیز مرچ کھاتے ہیں ہاں آپ اس پر فخر کریں کہ ہم ہم ہیلتی کھاتے ہیلتی یہ فخر کی بات یہ نہیں کہ ہم تو فریزی ڈرنکس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے ہو بھئی آپ دیکھیں کہ کچھ بھی پڑھا ہو گا تو مہا پر ایک درائی ہو درائی ہے میرا خیال لیمنیٹ بھی اویلیبل ہوتا جہاں ڈونٹ ملتے وہاں پر سمودی بھی اویلیب ہوتی دیکھیں یہ چیز نا پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے آپ کی اپنی چوائس پہ میری چوائس اگر میں ہیلی چوائس اپناتی ہوں وہ میری چوائس ہے میں ڈونٹ کے ساتھ اٹھاتی ہوں وہ میری چوائس ہے یہ چیز وہ ہے کہ آپ خود چوز کرنا ہے کہ آپ کھائیسے رہنا چاہتے ہیں میں بھی ڈونٹ کھاتی ہوں میں سب چیزیں کھاتی ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ سبح سے لے شام تک جہاں تک میں دونٹ دیکھا تھوڑے دن پہلے کی بات مجھے ڈونٹ پسند ہیں میں نے ڈونٹ دیکھا میں فوراں سے کلکولیشن کی سبح سبح ڈونٹ پہلے 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 کوئی کافی شک یا کچھ نہیں کیونکہ مجھے بتا تھا یہ میرا maximum ہے مجھے پتا تھا اور یہ میں چوس کیا لیتی بھی کہتی آرے بھائی ایک اور سینڈوچ بھی لیو آپ کا پیتھ ہے آپ جتنا اچھا دکھنا چاہتے ہیں آپ جتنا اچھا سوچ چاہتے ہیں یا آپ جتنا اچھا perform کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں یہ بات یاد رکھے گا دنیا کا کوئی motivational session سن لیجئے دنیا کا کوئی بہترین ڈاکٹر اٹھا کے لے آئیے دنیا کی بہترین لائف سٹائل ہیلڈی نہیں کر سکتا میں آپ کو بتا رہی ہوں میں at times جا کے sessions پہ sessions دے کر آرہی ہوتی ہوں اور جو شکلے ہوتی ہیں دیکھیں اب mashallah ہوتی کون آپ کو پوزیٹیو لے رہا کون کس تنا کون آپ کی بات سن کر سمجھ بھی رہا تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ لیس بودھر ہوتے لوگ چلی سے ٹائم گزرے اور ہم نکلیں یہاں سے نکل جائیں جیسے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ رکھا ہو تو بھائی میں سرف ایک لڑکا تھا جو مجھے انتہا ایریٹیٹ کر رہا تھا اور میری میں ڈسٹریکٹ ہو رہی تھی کیونکہ وہ لیس بودھر تھا کہ میں کیا بول رہی ہوں اور بہت کڑک محول ہوتا ہے جب اس طرح چیز ہوتی ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کوئی کمپرین تو اڑ جائیں میں کہ آپ کی اپنی صحت تو ماشاءاللہ ہے لیکن جو دوسرے لوگ اس فائدہ اٹھا سکتے آپ کی وجہ سے وہ بھی نہیں اٹھا پا رہے اگر آپ نہیں سننا چاہتے لیکن دوسروں کو بہتر نہ کرو بڑا سوری بہری کیا انہوں نے سب کیا اس دن سمجھ جائیں مطلب اس کی بلا سے کہ میں کیا بول رہی ہوں میں کتنی دور سے خاص اس یونیورسٹی کے لئے ٹائم نکال کے اپنے شیڈیوز سے ان کو موٹیویشن دینے کے لئے لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو بس یہ والی بات ہوتی ہے یہ بات ہے کہ موٹیویشن آپ کتنی بھی چیز کر لیں کتنے بھی آپ چارٹ بنا کے دکھا دیں لوگوں کو جب تک یہ کام نہیں کرے گا اگر ایک پرسن آئی ہے تو why she اور he ہے کوئی پرپرس سے آیا یا کسی بلایا گیا ہے یا کسی بھی جگہ پر ان کو انوائیٹ کیا آپ absolutely رائع کہ ہمارے ہاں مارچے میں چیز ہو چکی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں بودھر کرتے پھر بات میں کیا ہوتے کہ پھر ہم بھاگتے ہیں 42 days پہ 32 days پہ وہ ہی تیمپریری بات آگے جو ہم نے سکارٹنگ میں کی تھی بار میں تو صرف یہ دعویٰ کر سکتا اللہ پاک ان کو نیک ڈائیت دے اور ان کا software update رکھیں software update ہونے پہ بھی دیکھیں یہ بھی آپ کے ہاتھ میں کہ software update کرنا بھی چاہتے ہیں دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں خود سے میں دیکھتی ہوں لوگ چاہتے بھی نہیں کہ وہ جدو جہد کرنی ہے آگے بڑھنے کے لیے یہ آپ کا life circle ہے یہ life کا pattern ہے اگر آپ ایک جگہ stuck رہیں گے تو خود آپ اس life سے بھی بور ہو جائیں گے اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ کے بچے ہیں آگے تو جو ماں ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے جو ماں بچوں کو سکھانا چاہتی ہے وہ سب سے پہلے خود اپنا ہے ماں باپ کو خود رول موڈل بننا پڑتا ہے سب سے پہلے اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو بتائیں میں اپنے بچوں کو بتاتی نہیں ہوں میں کر کے بتاتی ہوں وہ سب observe کر رہے ہوتے ہر ایرا فرق ہوتا ہے ہر ایرا بچہ فرق ہوتا ہر ایرا کی چیزیں فرق ہوتی ہیں اردو کی مثال جیسا دیس جیسا بیس جیسا ایرا accordingly بہیو میرا یہ مانا ہے جب میں چھوٹی تھی جب امم اب ہمیں بول بول کے بتاتی تے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اب نہ بولو تو بچے انوائید ہو جاتے وہ بچے وہ انگریس بچے انکی ڈیفرن مائنڈ سیٹ ہوتے یہ ایرٹی ہو جاتے تو ان کو کر کے بتانا پڑتا ہے وہ دیکھ دیکھ کریں گے ایسا نہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہے وہ آپ کی سوچ سے زیادہ شارپ ہے آج کا بچہ سو ان کو آپ کر کے بتائیں ان کو مواقع فراہم کریں ان کے پیشن کو پہچانیں اگر آپ گھر میں بھی ایکٹیویٹی رکھنا چاہتے ہیں آپ گھر میں بچے لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں بچے کی hobbies کیا ہے بچے کا passion کیا ہے اس کے ایکٹیویٹی پلان کریں تاکہ وہ اس میں پارٹسپیٹ کر سکے اب بچے کو کہیں بیٹھو بیٹھ کے بیٹھے سب انتاکشری کھلتے ہیں بچہ کہ بس یہ رہے گیا ہمیں اپس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے کیا تو آپ اس کے بھی چوئیس کو مددی نظر رکھیں اس کو انوالف کریں گھر کے ڈیسیجن میں کہ دیکھو بھائی کچھ کرنا تو وہ یہ جو ماں نے کرنا ہے باپ نے کرنا ہے جاہے اگر اپنے گھر میں پینٹ بھی کرنا ہے تو آپ بچے کو بلائیں اس کو انوالف کریں اس کو ایک کونفیڈنس آئے گا کہ میری گھر میں مجھ سے ڈوائس کی جا رہی ہے بیٹا ہم اس دیوار پر وائٹ پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تم بتاؤ کیسا کرنا شاہی بچہ آگے سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں تو اسی طریقے سے ہم جب اپنے گھر میں چیزیں بنائیں تو اس کو بتائیں بیٹا یہ ہیلڈی چوئیس ہیں یہ بھی چوئیس ہیلڈی ہے اگر تمہیں بہار کے ڈالنڈ فالن فلانے ٹی ایف سی شیئی سی کھانا ہے تو اس کو بھی چیزیں جس نے بتائی ہے سونیا اور ہمارے viewers ہیں آج ان کو پتہ لگا کہ سونیا لوگی بیسکلی کون ہیں کیا ہیں کتنا بولتی ہیں اگر آپ رہائیں گی نا تو نو بڑی نوز کی اس کی دیپنیس کیا ہے ہیڈلائن تو سب پڑتے ہیں ہیڈلائن آگئے لیکن ہیڈلائن کی سمری کیا وہ کوئی نہیں پڑتا وہ کوئی بھی نہیں پڑتے ہیں ہاں ٹھیک یہ ہوگا that's it فنیش لیکن اس ٹاپک کی اندر سٹوری کیا ہے آج آپ نے میرے چینل پہ آئے اور آپ نے پورا ڈسکرائب کیا اچھی دیپنی طریقے سے ایک عام آدمی کو کتنی کیلوئی دینی چاہیے اگر وہ کوئی سٹویشن میں تو سٹو ٹھیک نینی چاہیے گرین ٹی کافی فی فی درین یا وٹائیور تین یہ کتنی امپورٹن ہے لائس میں کتنی امپورٹن ہے ریپیڈ راؤن راؤن ریپیڈ رہے ریپیڈ راؤن رہے ریپیڈ 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 پاکستان پود چینیز پیویڈ پرسنیلیٹی ہم مجھ مجھ میں ایسی کرے تا ہم مجھ میڈیا ہم میڈیا لائف سٹائل اور مجھ میڈیا ہم مجھے کترین حسین صاحبہ بہت زیادہ پسند ہے بہت چیز سچ سٹرونگ لیڈی ماشااللہ ماشااللہ اس کے بعد آپ نے کیا کہا میں نے کہا کہ فیمیلی یا آپ کوئی بھی آئیڈیل میرے ایسی کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا میں ہر اس شخص سے انسپائر ہوتی ہوں جو کہ ہر ورکنگ ہوتا ہے جو محنت کر آگے آتا ہے چاہے وہ بچہ ہو بیٹا ہو لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی ہو جو محنت کر آگے آتا میرا فیوریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فیوریٹ سپورٹ بادمینٹن واو سرپرائز سرپرائز فور می فیوریٹ مووی انگلیش انگلی انڈیان یا whatever اچھا Harry met سجل جو شارو خان کی مووی آئی تھی میری بہت پدہ نہیں میں ہزاروں بار دیکھ لیے وہ اچھا انگلیش مووی تو مجھے Harry پورٹر کی سیریز بڑی پسند آئی 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 دوسری انگلیش مووی مجھے ہورر مووی جو conjuring سیریز بیرسکلی مجھے ہورر جانرہ بہت پسند تو آج تک کوئی ایسی ہورر مووی نہیں بچی مجھ سے جو میں نہیں دیکھی ہو پیویٹ بوک می پاس اک رومی کا وہ ہے پورٹی رولز آف لاغ چوہ مجھے بڑی پسند ہے پیویٹ سنگر آرژیت سنگر آرژیت سنگر پاکستانیوں کی بھی نام دینے وہ بچارے نرال ہو جائیں گے ہر ہمارے دھتے چچے ہمارے کوئی نام کی لے رہا اچھا پیویٹ بیسکلی ایونگ درین ٹی کافی اور شیخ آم اکافی پرسن بلیک کافی اور وائیت کافی بلیک کافی اور کپیچن دونوں چلے گے سوگر without سوگر without سوگر without سوگر اچھا describe yourself in three words describe honest whatever you want okay honest no drama at all and کیا can I say straight forward straight forward that that's the only Sonia Lodi in three words you just describe it in three words hard worker hard worker hard worker now دیکھیں اپنی تاریف اپنے مو سے کرنا اچھا نہیں لگتا سلنے یہ چیز نا جو obviously chalo آپ نہ گرو میں تو بوس سکتا سب سے کچھ دیتا ہے اور اس کو فیٹنس کو ہم نے جانسہ روڑ مدل بناتے ہیں لیکن اس کو فرسنالیٹیوں کے لیے جانبا ہے آپ کی طرف چیزیز کا سے روڑ مدل بناتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی سیوٹنس کی tmacی سب سے فیٹنس کی ترداری کچھ فیٹنس کی ترداری یک翔ہ کچھ ویٹنس کی ضرورت پرداری کچھ اس کی پرداری یہ پیس پرداری اس کی ضرورت مجھے جانور بہت پسند ہے میرے پاس صرف ڈاغ نہیں ہے تو میں نے ایک ڈاغ کی کیونکہ وہ وہ جو ہے وہ میری میرا بچہ ہے وہ اصل میں تو وہ ہر وقت ہی ورے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ میرے پاس گائی بھی ہیں میرے پاس بھینسے بھی ہیں میرے پاس مرگیاں بھی ہیں میرے پاس اور بھی کتے ہیں میرے پاس 20's i had 26 persian cats اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بلیاں میں نے اڈاپٹ کے رکھی ہیں اور مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ذات سے میں کہیں پر بھی کسی کو بھی فائدہ پہنچا سکوں چاہے وہ انسان ہو وہ جانور ہو یہ بہت چھوٹی چھوٹی کسی چیزیں ہوتی ہیں کرنے والی جس سے مجھے بڑی خوشی ملتی ہے سمہا میں نے والنٹریلی انجیوز کے ساتھ انٹرناشنل انجیوز کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے کبھی زندگی میں کسی چیز کے لیے چارج نہیں کیا چاہے وہ کسی کو شاؤٹ آؤٹس دینے ہو کسی کو ویڈیو پوچھ کرنی ہو کوئی انٹریو دینا ہو مطلب مجھے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بندہ کہہ رہے تو وائنٹا ہے بس جو ہو سکتا ہے مجھ سے تو میں کروں کسی کے لیے بھی مطلب next time جو بھی ہم آئے اسلام بات آئے تو we can visit your place ہاں ہاں فر شور انشاءاللہ anyways thank you so much Sonia for your precious time اور بڑا مزا آیا جو class اور پر chit chit جو ہوئی ہے جو rapid fire round way especially جو best part تھا وہ جو motivation season آپ نے بتائیں کہ fitness is important ہے سب کے لیے even چاہے وہ بچہ بھی چھونا ہو اور diet plan آپ کا بڑا ضروری ہے اور بھی بہت سی چیزیں آپ نے cover کی so I'm very thankful to you کہ آپ نے time نکالا میرے channel thank you so much for having me and seriously مجھے خود اچھا محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی مجھے اس لائک سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے اس طرح سے بات کرے اور مجھے بہت موقع مجھے مجھے لگتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے تو میں اپنی کم سے کم ٹائم میں اپنی زیادہ سے زیادہ نالج یا وہ لیکچر پروائیٹ کر سکوں کہ جس کو سن کے کسی کی زندگی سور سکے کسی کا لائف سٹائل ہیلدی ہو سکے کسی کی ذہن میں کوئی غلط بات آئی ہوئی ہے فٹنس کو لے کے میٹس آئی ہوئی ہیں تو وہ جو ہے اس کو ہم ریموو کر سکیں اس کے سوفٹیئر کو اپڈیٹ کر سکیں بلکہ دوبارہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم فیمیل فٹنس پہ سپیشلی ضرور ایک سیشن رکھیں گے کہ فیمیلز کو ویٹ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے کب ویٹ اٹھانا چاہیے کیونکہ دیکھیں میل اور فیمیل کی فٹنس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اور فیمیل فٹنس کو لے کے کئی ساری میٹس ہیں جس کی وجہ سے میں اس میدان میں اتر ہی ہوں کہ میں بتا سکوں خواتین کو یہ سب میٹس ہیں کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے سب جب دوبارہ جب whenever we get chance تو ہم دوبارہ رکھیں گے نہیں بالکل دیفنیٹلی ہم لوگن فورڈ فورڈ اور انشاءاللہ جیسے بھی موقع ملے گا whenever you have a free time i'll discuss it before it and we'll go for it especially کیونکہ جو ہمارے جو آج کل جو ہے ہم وومن کی فٹنس پہ ہم بہت کرتے ہیں they are very worried about کہ آر گھر میں اتنے ہم کیا ایسا کریں اور you are the best person to motivate them to guide them to teach them i guess اور we'll look forward for the next جو بھی ہمارا وہ ہوگا آپ کے ساتھ ضرور سیشن ضرور پر شور انشاءاللہ thank you so much once again thank you so much Sonia thank you thank you so weavers یہ تھی miss Sonia Lodi ہمارے ساتھ جو health and fitness specialist ساتھ انسپریشنل سکی کر آپ نے ان کی جو چیز جو انہوں نے بتائی ہیں خاص ساتھ موٹیویشن لیکچر جو آج انہوں نے بتائی ہیں ہمارے چینل پہ اور چاہے وہ male ہو female ہوں یا بچے ہوں ان کے ساتھ ساتھ پہلویشنل کتنی کیلوریز لینی چاہیے تو اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا تو سرپرائیب کرنا نہ بھولیں اور جو آپ کی فیڈبیک ہے وہ ضرور دیں اس پروگرام جو بھی آپ کے کمنٹ سائیں گے وہ ہمارے لئے بڑا ویلیو کریں گے اور نیکس سیکسن جس طرح سے آپ نے سنیا ابھی اندہ انڈ کے نیکس سیکسن ہم ضرور وومن کی فیٹنس کے حوالے سے ان کے گائیڈنس کے حوالے سے ہم لائیں گے تو آپ لوگ اسی سرور لک پاورڈ ہوں گے اور نیکس جو بھی پروگرام ہوگا جو بھی سیلیبلیٹی ہوگی میرے ساتھ ہوگی میں آپ یہ حاضر ہوں گا اور مجھے زیادہ دیجئے اپنا خیال رکھئے اپنے سراؤنڈ لوگ انگر خیال رکھئے ہستے رہے مسکراتے رہے کیونکہ اسی میں خوش ہوں تو اپنا خیال رکھیں ٹیک کیا ویورٹ اللہ حافظ